السلام علیکم جی ویلکم ٹو ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش باش ہوں گے اچھا جی جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی دیلی روٹین وید ایچ ایس ٹی کے بارے میں یعنی میرے چینل کے بارے میں اور مجھے کومنٹس آئے کومنٹس یہ آئے جی کہ آپ ویڈیو ایسے اپلوڈ کریں یعنی انہوں نے اپنا طریقہ کار بتایا انہوں نے کبھی کیمرہ بھی نہیں پکڑا ہوگا بس کبھی بچوں کے بنا دی ہوگی یا ادھر ادھر کے بنائی ہوگی ان کو یہ نہیں پتا کیونکہ میں نے دیکھا ان کے چینل نہیں ہے بس تنقید ہے اچھی بات ہے تنقید کریں لیکن اب میری بات بھی سنیں کہ مجھے اچھا لگا تنقید کرنا تنقید جو بندہ برداشت کرتا ہے اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہے نا بات بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جو تنقید کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں یعنی وہ برداشت کرتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کیونکہ آپ نے جس چینل کا نام لیا یعنی بتایا وہ بہت بڑا چینل ہے اور کوکنگ چینل ہے بہت بڑا اور آپ نے بتایا جی آپ اس طرح ویڈیو بنایا کریں تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جس چینل کا نام لیا ہے لیکن میں اس چینل کا نام نہیں بتاؤں گی میں صرف یہ بتاؤں گی کہ وہ چینل بہت محنت کے بعد بہت سالوں کی محنت ہے اس چینل کی کیونکہ مجھے تو بھی ایک سال گرس سال ہوا ہے محنت کرتے ہوگا اور اس ڈیٹ سال میں میں نے صرف صرف اپنا اتنا نام بنایا ہے کہ میں نے اپنا واش ٹیم کمپلیٹ کیا اور اپنی ویڈیو تھوڑی تھوڑی جوڑی آپ لوگ کیا کرتے ہیں دوسرا گروہ کی ہے اس لیے زیادہ نہیں ہوئی لیکن اللہ کا پھر بھی شکر ہے کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اچھا تو میں بتا رہی تھے کہ وہ دو میہ میوی ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہونا چاہیے اور ہمیں اس طرح کام کرنا چاہیے اور جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا تو انہیں بڑا مشکل لگا یوٹیوب پہ کام کرنا کہتے ہیں یہ ہی اتنا آسان نہیں ہے ویڈیو بنانا ویڈیو اپلوڈ کرنا ویڈیو میں خوبصورتی ہونی چاہیے ویڈیو ایسی ہونی چاہیے میں نے بہت زیادہ ان لوگوں کی ویڈیو دیکھی ہے جن کے بارے میں آپ نہیں بتایا ہے یعنی مجھے اشارہ دیا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بنایا کریں تو وہی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ ان کے بارے میں مکمل جانتے تو کبھی بھی آپ یہ میرے سے نہ کہتے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ محنت کریں آپ آہستہ آہستہ بہت زیادہ گروہ کر جائیں گی آپ نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جو چینل چوٹی کے دور پہنچا ہوگا ہے اس طرح کی ویڈیو بنائیں اس طرح کی ویڈیو بنانے میں مجھے چھ سات سال کا ٹائم چاہیے ابھی میں بلکل نہیں بنا سکتی اور یہ ہے کہ جس طرح کی میں ویڈیو بناتی ہوں جو میری ایج ہے جس طرح ہے وہ تو اس حساب سے جو بچے یعنی فیملی میمبرز مجھے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو خود شوٹ کرتی ہوں یعنی آتا جاتے بلوگنگ کرتی ہوں اس کے بعد کوکنگ کی اس کے بعد وائس آور کرنا پھر ویڈیو اپلوڈ کر دینا وہ میرے لیے بہت 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 خوشی ہوتی ہے جب مجھے وہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں اور پھر خوش ہو کے تعریف کرتے ہیں انہوں نے جب چینل کا سٹارٹ لیا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس چینل پر کام کرنا مشکل ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بقاعدہ ایک ٹریننگ لینا شروع کر دی ٹریننگ یعنی ویڈیو ایڈیٹ کرنا ویڈیو اپلوڈ کیسے کی جاتی ہے ویڈیو کو شوٹ کیسے کیا جاتا ہے سارا اچھا ان لوگوں کو پھر ضرورت پیش آئی کہ ابھی ہمارا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے ٹریننگ بقاعدہ ٹریننگ سینٹر سے جا کے لیتے تھے تو انہوں نے اپنی گاڑی بیچ دی یعنی ان کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ ایک زبردست کام لے کے سامنے آنا تھا انہوں نے تو انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم نے اچھے سے اپنا کام لوگوں میں لے کے آنا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنی جوب ختم کر دی انہوں نے اپنی جی تو جب ٹریننگ لی اور جوب ختم کر دی تو پھر انہوں نے بقاعدہ اپنے کام پہ فوکس کیا تو پوری تفصیل انہوں نے بتائی کہ کتنی مشکل پیش آئی انہیں انہوں نے اپنی شاید ہو سکتا ہے سٹارٹ والی ویڈیو آپ ڈیلیٹ کر دی ہو تو خیر انہوں نے محنت کرتے کرتے یہ جو کامیاب چینل یعنی چوٹی پہ پہنچا ہوا چینل جو کرو کیا ہوا چینل جس کے بارے میں آپ نے بتایا اس کے پیچھے دس سال کی محنت ہے ان لوگوں کی انہوں نے پھر دیکھا کہ اب ہم کام کر سکتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہم نے آگے یوٹیوب کے ساتھ کام کرنا ہے تو انہوں نے اپنا آفیس بنایا اپنی ٹیم بنائی اور پھر کچھ بچوں کو کچھ بچیوں کو ہائر کیا کہ ان کے ساتھ کام کرے کوکنگ کے لیے ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے اور جو کلپس وہ بناتے تھے کس طرح سے یعنی کتنی خوبصورتی سے ان کو لے کے آنا ہے تو وہ اس طرح یعنی پوری ایک ٹیم ہے یہ ایک ویڈیو ان کی پانچ سات منٹ کی ہوتی اس سے زیادہ لینٹی نہیں ہوتی اور پورا ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں دس پندرہ لوگوں کا کام ہوتا ہے اگر آپ کو میری بات کی نہیں سمجھا رہی تو آپ دوبارہ ان کے چینل پر جائیں اور کچھ پچھلے سال کی ان کی ویڈیو دیکھیں تو ان میں ان کا انٹرویو نظر آ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا خیر اس جگہ پہ پہ پہنچتے پہنچتے انہیں یہ ٹائم لگا اور لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو میرا اس مقام تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور گھرداری کرنا اور ایسے یوٹیوب تو مجھے ایک ملا ہوا ہے جیسے کیا کہتے ہیں کھلونا اور ادھر ادھر کی ویڈیو یعنی چھوٹ کی اور پھر میں نے اپلوڈ کر دی اور اچھے سے بات کر لی بس یہی ہوتا ہے باقی آہستہ آہستہ میں سیکھتی جا رہی ہوں کہ کس طرح میں نے وائس آور کرنا ہے کس طرح میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ٹائم لگتا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال پہلے جب میں نے سٹارٹ لیا تو میں رات کو بیٹھتی تھی وائس آور کرنے کے لیے اور یعنی دیکھیں اگر میں آٹھ بجے بیٹھی تو مجھے رات کے دو بچ جاتے تھے وائس آور کرتے ہوئے یعنی میں صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی صحیح سے ویڈیو میں سلام بھی نہیں کر سکتی تھی تھوڑی سی بات کرتی تھی اٹھک جاتی تھی بھول جاتی تھی پھر کٹ پھر کٹ یعنی اس طرح ڈلیٹ کرنا پھر دوبارہ سے سٹارٹ لیٹ کرنا دوبارہ سے سٹارٹ کرنا اس طرح ہوتا تھا اب یہ ہے کہ جیسے اب میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور میں بات کر رہی ہوں یعنی وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے ضرورت نہیں اب جیسی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں اور ان کے بارے میں بتاؤں تو اسی طرح بولتی جا رہی ہوں بالکل بھی نہیں کہ کہ کوئی مجھے لگ رہا ہو کہ میں کوئی غلطی کر رہی ہوں یا بولنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے نہیں بس یہ ڈیر سال میں میں یہی ابھی سیکھی ہوں آگے آہستہ آہستہ میں جب اور آگے بڑھوں گی تھوڑا سا اور اچھے سے سامنے آؤں گی تو پھر مجھے بھی یقیناً ویڈیو بنانی آ جائے گی لیکن اس وقام تک پہنچتے پہنچتے مجھے ٹائم لگے گا وہ دونوں میاں بی بی انہوں نے اپنی جوب تک چھوڑ دی تھی صرف یوٹیوب چینل کے لیے کہ ہم نے اگر کام کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ادھر اچھا کام ہے تو ہمیں پھر جم کے کام کرنا چاہیے یعنی مضبوطی سے کام کرنا چاہیے اور پھر آگے بڑھتے جائیں گے اور وہی ہوا کہ ماشاءاللہ وہ مضبوطی سے لگے رہے اور آگے مزید آگے بڑھتے رہے اب تو انہیں جب وہ ویڈیو اپنی اپلوڈ کرتے ہیں تو ایک ویڈیو کے ساتھ ہی انہیں ہزاروں فالورز ملتے ہیں ڈیلی کے ڈیلی چاند سو بھی نہیں ڈیلی کے ڈیلی ہزاروں فالورز ملتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے کومنٹ کیا کریں اور دیکھا کریں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور جس چینل کے بارے میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس چینل کے بارے میں اباؤٹ میں جا کے دیکھا کریں کہ یہ چینل کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے کیا بچہ جب سکول میں جاتا ہے یعنی جو پہلا سال ہوتا ہے اسی سال اسے ڈگری مل جاتی ہے نہیں اسے ٹائم لگتا ہے اس کی آدھی عمر تو سکول کالج یونیورسٹی میں گزر جاتی ہے تو میرا خیال ہے آپ میرا اشارہ سمجھ کے ہوں گے تو سیکھنے کے لئے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو تنقید کرتے رہے ہاں اگر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا تو بے شک آپ میرے چینل پہ نہ آیا کریں یا میرے ویڈیو سکپ کر کے دیکھ لیا کریں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ آتے ہیں اچھا سا کومنٹ کرتے ہیں لائک دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دھیروں دل سے دوائیں نکلتی ہیں اور یہ آپ لوگوں کا گفٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے اور ایک بات اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا جی تو یہ باتیں ہوگئے اور ایک اور بات ہے کہ ماں باپ جب بچوں کی تربیت کرتا ہے یہ میں بچوں کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ بات تو ہوگی میری ختم تو سٹارٹسا ہی اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دیا کریں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپرنگ کیا کریں اپنے بچوں کی چھٹ چھٹی عادتوں کو سمجھا کریں انہیں جانہ کریں انہیں پسند گیا ہے انہیں ناپسند گیا ہے اس کے بعد جب بچے تھوڑے سے سمیدار ہونے لگتے تو بچوں کے سامنے چھوٹ مت بولا کریں اور کیونکہ بچوں کا پھر اپنے ماں باپ پہ اعتبار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہے باتیں آپ ان چند چیزوں کو اپنا لیں گے نا کہ اپنے بچوں کے سامنے چھوٹ نہیں بولنا بچوں کو سچ بولنا سکھانا یقین کریں آپ کا بڑا فا بہت شاندار گزرے گا اور اپنے بچوں کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں اپنے چھوٹے بہن بائیوں کے لیے ہمدردی پیدا کریں تو یہ شروع سے احساس ہونا چاہیے بڑے بہن بائیوں کا چھوٹے بہن بائیوں کے لیے اور چھوٹے بہن بائیوں کا بڑے بہن بائیوں کے لیے اچھا جی ہوتا یہ ہے کہ جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جیسے گھر میں بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں کوئی بیل ہوئی ہے کوئی باہر آیا ہے باپ سے ملنے کے لیے تو باپ نے اشارے سے کہہ دیا بول دو گھر پہ نہیں ہے تو یہ جی چھوٹ چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں جو پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر کہیں بچہ کہیں آتا جاتا ہے ماں باپ سے جھوٹ بولتا ہے تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو یہ نہیں یاد آتا کہ ہم نے ہی جھوٹ بولنا سکھایا اپنے بچوں کو ہم نے ہی یہ بولا تھا کہ ایسے کرو وہ تو بھول چکے ہوتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری تربیت میں فرق کیا رہ گیا ہے بے شک وہ تربیت اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کل کو ان کے بنتے ہی نہیں ہیں پھر ہوتا ہے جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم بچے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ایک ماں کیا کرتی ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی یا بیٹھے تو بچوں سے کہے گی چھپ کے کھالو تو بچوں کے دل تنگ ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لئے بھی دل تنگ ہوتے ہیں کبھی بھی ایسا نہ کیا کریں کل کو یہ آپ لوگوں کے لئے مشکل بنے گی آپ کے لئے تکلیف دے ہوگی بہن بھائیوں کے لئے تکلیف دے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیتا ہے بلکہ بچوں کو کہا کرے کزنوں سے بہن بھائیوں سے مل کے پانٹ کے کھاؤ اس میں برکت ہوگی اس میں کوئی کمی نہیں ہے گھر میں بیٹھے ہو بیٹا کوئی بات نہیں میں اور بنا دیتی ہوں اور کر دیتی ہوں کچھ نہیں کچھ اور چیز اگر وہ نہیں ہے تو کچھ اور بنا دیتی ہیں چلیں یہ آپ نے کھا لیا ایک اور چیز نہیں آپ کو دیتے ہیں آپ سب مل کے پانٹ کے کھائیں اللہ تعالی راضی ہوتا ہے ہمارے گھر میں برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو سمجھایا کریں اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں دلوں میں نرمی پیدا کریں تاکہ آنے والا ٹائم آپ کے لئے اچھا ہو بہتر ہو تو یہ میری تجربے کی بات ہے کیونکہ میری بیٹی کو میرے ساتھ رہنا بہت پسند ہے اور میں کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں ماشاءاللہ سے وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں ہے اتنی بچی نہیں ہے میڈیکل کے تیسرے سال میں ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے کامیاب کرے نصیب اچھا کرے آمین سم آمین تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ باتی ماں کے ساتھ جاؤں اپنی ماں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں کہیں بھی جانا ہو تو یہ کس لئے کرتی اس لئے کرتی ہے کہ میں نے اسے بہت زیادہ پیار دیا ہوئے اس کی تربیت اچھے کی اسے چھوٹ چھوٹی چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں اس پہ میں نظر رکھتی ہوں اگر وہ تھوڑا سا کچھ غلط کر رہی ہے یا تھوڑا سا کچھ ایسا ہے تو میں اسے سمجھا دیتی ہوں کہ بیٹا ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ذات موجود ہے انشاءاللہ